سونگ کے سلطان وسیم اکرم نے فائنلی پاکستانی ٹیم میں چینجز کے حوالے سے بول پڑے ہیں اور کہا ہے کہ اگر آپ چینجز نہیں کریں گے تو جس طرح آپ کو ایشیا کب میں عبرتناک شکاست ہوئی ہے اسی طرح آپ کو ورلڈ کب میں بھی شکاست ہوگی یہ تو کنفارم اس کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے آپ اس میں کوئی دوسری رائے راکھی نہیں سکتے کہ پاکستان کو شکاست ہوگی اگر چینجز نہ کی سب سے پہلے اگر آپ چینجز کے سپورٹ میں ہیں تو آپ نیس ویڈیو پہ کم از کم دو ہزار لائکس کمپلیٹ کرنے ہیں یعنی ٹو تھوزن لائکس آپ نے لازمی کمپلیٹ کرنے ہیں اب یہاں پہ معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں کیونکہ وسیم اکرم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی ٹیم میں اب بھی کچھ سامپ ہے جو کہ ایک دوسرے کو ڈانس رہے ہیں دیکھئے آمیر کو کیوں نہیں شامل کیا جائے آپ مجھے بتائیں کیا بابر کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں آمیر بڑے اچھے دوست ہیں مین پرابلم کس کس ہے مین پرابلم ہے آمیر اور شاہین کا ان دونوں کی انبانہ ہے ان دونوں کی آپس میں بہت زیادہ اختلافات ہے آپس میں ٹھیک نہیں ہیں یہ دونوں سو اب شاہین جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایزا کپتان ٹیم میں سمجھتے ہیں یعنی شاہین اپنی مرضی سے فیلڈنگ کرتے ہیں اپنی مرضی سے بالنگ کرتے ہیں اپنی مرضی سے فیلڈ پلیس یعنی ان کو کچھ بھی نہیں وہ جیسے ہیرو ہیں سپر سٹار ہیں یعنی بابر نے کہا ہے کہ س سپر سٹار ہو بابر آزم نے کس کو سپر سٹار کہا ہے بابر آزم نے کہا ہے شاہین اور شداب کو کیونکہ یہ دونوں کسی کی سنتے نہیں ہیں اب شداب نہیں سنتے شداب کہتے ہیں عماد وسیم ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں عجیب ڈرامے بازی چل رہی ہے یہاں پہ ایک کھلاڑی کہہ رہا ہے کہ عامر نہیں ہونا چاہیے دوسرا کہہ رہا ہے عماد نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں شاہین اور شداب ہیں یہ آپس میں یہ دونوں جو ہے ٹیم کے اندر یہ سپر سٹار ہیں یہ کسی کے باپ کی بھی نہیں سنتے میرے خیال سے تو اگر اس طرح کے کھلانیاں تو ان کو دفع کرنا چاہیے ان کو کی کماری شئیر راؤٹ کرنا چاہیے جب آپ کپتان کی نہیں سنتے جب ٹیم میں یونٹی ہی نہیں ہے یعنی ٹیم میں اتحاد ہی نہیں ہے ٹیم میں یونٹی سٹرنٹ یونٹی سٹرنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیم میں جب تک گروپ بندیاں نہیں چھوڑیں گے تو آپ نہیں جیسکتے جتنے مرضی اچھے پلیئرز لے آؤ آپ نے گروپ بندیاں ختم کرنا ہوں گی یہاں پہ شاہین کو سوچنا ہوگا کہ آپ اپنی چلاوگے یا ٹیم کیلئے کھلوگے اب زمان خان جو ہیں زمان خان کو بابر آزم نے کچھ اور سمجھایا آخری بال پہ اس وقت شاہین نے کچھ اور سمجھایا اب بابر آزم آخر پہ غصا تھے کہ بھئی میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم کرو تم شاہین کی بات مان رہے ہو یعنی شاہین الگ ایک روب بنا کے بیٹھا ہوئے ٹیم کے اندر یعنی شاہین نے ایک الگ گروپ بندی کی ہوئے اور لڑائی بھی ہوئے شاہین اور بابر کی ٹریسنگ روم کے اندر تو شاہین کی غلطی تھی سیدھی اسی بات ہے اس بات پہ ہم کہیں گے کہ شاہین کی غلطی ہے بابر آزم کے حق میں ہم بابر آزم کو ہر وقت سپورٹ کر رہے ہیں آپ بھی سپورٹ کریں